آج کے بریک کے بعد کے سیشن میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے نیشنل انکم کے حوالے سے کہا کہ ڈیفرنٹ کانسیپٹ ہے اس کے اندر اور پہلا کانسیپٹ جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ ہے گراس ٹومیسٹک پروڈکٹ جس کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ گوڈز اینڈ سرویسز پروڈیوز ویڈین دا جیوگرافیکل بانڈریز آف اکنٹری ڈیوڈیو رینگ ون یہ کہ جو گوڈز اینڈ سرویسز پروڈیوز کی گئی ہیں ایک ملکی جیوگرافیائی حدود کے اندر ان کی ایگریگیٹ مارکٹ ویلیو لے لی جائے تو جی ڈیوڈیوی نکل آتا ہے کچھ بچوں کے سوالات کوئی چواب دیتے ہوئے میں نے بتایا کہ اگر یہاں سے باہر جاگے کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگی چونکہ یہ دوسرے ملک کے جی ڈیویوی اینڈ چلی جائے گی اور اگر کوئی باہر کے ملک سے آکے ہمارے ملک میں یہ ایکٹیویٹی کرتا ہے تو وہ شامل ہو جائے گی چونکہ یہ ہماری جیوگرافیکل حدود میں ہوئی ہے سوال یہ آیا تھا بچے کا کہ وہ تو اپنا حصہ اس میں سے لے کے جائیں گے تو وہ ہم کسی اور ٹرم میں ٹریٹ کر لیں گے کسی اور نیشنل انکم کانسپ میں ٹریٹ کریں گے جی ڈی بھی چونکہ ڈمیسٹک پروڈیکٹ ہے اور بنیاد ہے لہٰذا اس میں یہ ٹریٹ نہیں ہوگا اس کے اندر جو جو کچھ آپ کے ملک میں بنا ہے وہ آپ کا نیشنل آپ کا جی ڈی بھی میں شامل ہوگا جی ڈی بھی میئر کرنے کے تین طریقے ہیں ایک ایکسپنڈ ڈیچر میتھڈ ہے ایک ایک ایمپرم میتھڈ ہے اور ایک پروڈیکٹ میتھڈ ہے تینوں ویڈٹ استعمال ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو یوز ہوتا ہے بڑے حصے پہ اکانومی پہ وہ ایکسپنڈ ڈیچر میتھڈ ہے اس لیے یہ سب سے پاپولئر ایکسپن مہارے کر دی زیادہ آتا ہے اچھا تو اس کے بعد ہم نے بات شروع کر دی تھی ایکسپنڈ ڈیچر میتھڈ میں جس کے مطابق کسی قوم کے جو ہے پرائیویٹ یا دمیسٹک کنزمشن انویسمنٹ گورنمنٹ ایکسپنڈ ڈیچر ایکسپورٹ مائنس ایمپورٹ ڈال دی جائیں تو ہمیں جی ڈی پی مل جاتا ہے یعنی کنزمشن ایکسپنڈ ڈیچر بزنس فینڈنگ گورنمنٹ ایکسپنڈ ڈیچر اور ایکسپورٹ مائنس ایمپورٹ یعنی نیٹ ایکسپورٹ دیورنگ جس کے پریکوشنز ہی ہیں کہ کچھ چیزوں پہ پیسہ ہم خرچ کرتے کچھ پہ نہیں کرتے اور وہ چیزیں ہمیں مل جاتی ان کو ہم کہتے ہیں جن پہ خرچہ نہیں کرتے ہم انہیں کہتے ہیں نون ایکسپنڈ ڈیچر گوڈز یعنی یہ وہ گوڈز ہیں جو بغیر ایکسپنڈ ڈیچر کے مل جاتی ہیں جیسے فادر بیٹے کو پڑھا رہا ہے اگر کسی اور کو پڑھاتا تو ٹویشن فی آتی ہے اگر چائے کا کب باہر سے پیتے تو پیسہ ہوگا ملتا لیکن مدر نے بنا کے دیا تو بغیر پیسوں پہ مل رہا ہے ہم کہتے ہیں یہ نون ایکسپنڈ ڈیچر دوسری پرابلم یہ ہے کہ جب ہم چائے کی پتی کا پیکٹ یا کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو ہمیں جو نیشنل انگم یا جی ڈی بی میں شامل ہو جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں مارکیٹ پرائیسز کیونکہ یہاں دیکھیں ہم نے کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہم نے کیا لکھا ہوا ہے مارکیٹ ویلیو کیا لکھا ہوا ہے مارکیٹ ویلیو تو مارکیٹ ویلیو جاتی ہیں which is 750 یعنی 750 روپے کا پیکٹ خریدہ 750 آگئے لیکن اس میں 1500 روپے گورنمنٹ کو چلا گیا ہے اور 600 روپے گیا ہے فیکٹرز کو جنہوں نے اسے پرڈیوز کیا تو فیکٹر کاسٹ پہ یہ 600 روپے کا ہے اور ٹیکس انکلوڈ کر دیا جائے تو یہ 750 روپے تو 750 روپے شامل کیے تو یہ مارکیٹ پرائیس پہ مہیر ہوئی ہے نیشن انگم اور اگر 600 روپے پہ ہوئی ہے تو پھر ٹیکس ایکسکلوڈ ہوا ہے تو پھر یہ سیکٹر کاسٹ پہ کلکولیٹ ہوئی ہے تو اس طرح اس کی دو کلکولیشن ہیں ایک مارکیٹ پرائیسز کی بنیاد پہ وہ مارکیٹ پرائیس کلائے گی اور اگر اس میں سے ٹیکس نکال دیے جائیں گے کہ ہمیں ایکچوال پیسہ چاہیے جو فیکٹرز کو گیا ہے تو پھر یہ سیکٹر کاسٹ ہوگی دوسری چیز تیسری چیز تو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی چیز ہم ایکسپینڈ ڈیچر کرتے ہیں کسی بھی چیز وہ چیز ڈیپریشیٹ ہوتی ہے میں نے ڈیل کے کمپیوٹر کی مثال دی کہ ساٹھ ہزار کا خریدہ تھا جنوری میں لیکن ایسے ہی جون میں جا کے پوچھا کہ ایک کمپیوٹر کتنے کا تو وہ ہو چکا تھا چالیس ہزار روپے کا اور وہ ڈیپریشیٹ ہو چکا تھا اس کا مطلب ہے ایکسپینڈ ڈیچر اتنے ہی نہیں رہتے ٹولز اور ڈیپپمنٹ پہ جب ہم خرچ کر دیتے ہیں تو کچھ عرصے بعد وہ ڈیپریشیٹ ہو جاتے ہیں ٹکنالوجی پرانی ہو جاتی ہے اور کچھ ہوگی اس بھی جاتے ہیں دونوں چیزیں اچھا اب جو اس کے بات شروعی وہ انکم بھی بات شروعی تھی کہ ہمارے اردگرد جو لوگ ہیں یہاں تو ان کے پاس کوئی فلوٹ ہے وہ ان کے پاس مکان ہے جو رنٹ کیا وہاں سے رینڈ کماتے ہیں کچھ لوگ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ مزہوری کرتے ہیں یا وہ جہاں جہاں جاپ کرتے ہیں تو وہ ویڈیز اور فیلریز لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کا پیسہ جو ہے بینکوں میں پڑا انہیں انٹرسٹ آتا ہے اور کچھ لوگ جہاں وہ بزنس کرتے ہیں اور بزنس ہونے وہ انٹرپنور ہیں اور انٹرپنور ہونے کے ناتے انہیں پروفٹ لیتا ہے تو اس کے والے سے بھی ہم نے رینڈم ویلیوز کی بنیاد پہ ورث ایک ڈال دی تھی بلین روپیز میں اور اس کو بھی ہم نے سیونٹین بلین کے برابر نکال دی تو یہ ہے وہ بات تو ہاں بہت وقت ایسا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ان میں انفلیشنری ایفیکٹ آ جاتا ہے باقی چیزیں آ جاتی ہیں بلکل آپ تھی کہہیں کہ ویلیو بہت پت پڑتی ہے بہت پت اپریشیٹ بھی ہو جاتی ہیں تو یہ دونے چیزیں ویلیو پرابلم تو ہے نا کہ ڈیپریشیشن کا بھی خیال رکھو ریپریشیشن کا بھی خیال رکھو تو یہ بھی تو ایک مشکل ہے تو ہم اس کو بھی مشکل میں لکھ سکتے ہیں لیکن ٹھیک ہے زیادہ ڈیپریشیٹ ہوتی ہے اس لیے میں ڈیپریشیشن کو ڈال دی اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ آپ بچے یہ کہتے ہیں کہ سار جو ہے آپ انکم میتھڈ کے پریکوشنز کے ہیں تو دیکھیں انکم میتھڈ کے پریکوشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انکم میتھڈ کے جو پریکوشنز ہیں اور ڈیفکلٹیز ہیں اس کے اندر سب سے پہلی ڈیفکلٹی وہ یہ ہے جو ابھی بچے نے سوال کیا ہے اور وہ ہے ٹرانسور آف پیمٹس پہل ہی یہ لفظ پہلی لفعہ آپ نے سنا تھا ٹرانسور آف پیمٹس ٹرانسور آف پیمٹس یہ ہوتی ہے کہ بغیر کچھ لیے ہی پیسے دے دینا بغیر کچھ لیے ہی پیسے دے دینا جیسے آپ کسی بیگر کو بیگنگ گاری کر رہا ہے آپ اس کو بیگر کو پیسے دے دیتی یا حکومت دے دیتی ہے حکومت کسی بندے کو کسی بیگر کو پیسے آپ دیتے ہیں لیکن حکومت کسی بندے کو ان امپلائمنٹ آلاؤنس دے دیتی ہے جیسے بین ازیر انکم سکیم کیا ہے ان امپلائمنٹ آلاؤنس ہی ہے اور کیا ہے کہ بے روزگار لوگ کو پیسے دے تو تھوڑے سے ساتھوں کی زندگی بہتر کٹے تو انیمپلائمنٹ اللونس کن جاتا ہے اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ جہاں وہ ہینڈی کیپ ہیں تو انہیں ہینڈی کیپ اللونس ملتا ہے ہمارے ملک میں گرنگ ملتا ہے تو وہ سارے ملکم ملتا ہے تو ہینڈی کیپ کہ جی اپاہج آدمی یہ تھوڑے سے پیسے کو دینے چاہیے تو ہینڈی کیپ اللونس ملتا ہے اس طرح بہت سارے ملکوں میں مختلف قسم کے اللونس دیے جاتے ہیں اور ان کے مانگا کچھ نہیں جاتا لہذا یہ ٹرانسفر آف پیرمٹس ہے اور اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کہ ہاں کوئی آتا ہے اور آپ کے گھر میں کچھ پیسے بغیرہ دیتا ہے کہ لو جی یہ آپ کے لئے گفٹ نہیں ملایا ہے یہ پیسے ہیں گفٹ دے دیتا ہے تو گفٹ مانی بھی دے دیتا ہے تو یہ بھی تو بغیر کسی چیز یہ دیئے ہوتا ہے کہ اس کو بھی ہم شامل کریں گے کس میں ٹرانسفر آف پیرمٹس میں تو جو آمدنیا ہیں اب سوال مشکل یہ ہے کہ آمدنیا وہ لکھیں جو کافزوں میں یا آمدنیا وہ لکھیں جو کہ لوگوں کے حقیقتی طور پر جیب میں آ رہی ہے جس کے اندر ٹرانسفر آف پیرمٹس بھی شامل دوسرا مسئلہ جہاں ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری اکانومی میں جو انکمز ہیں وہ ایلیگل ہیں اور ایلیگل سورسز کیسے لوگوں کے اور وہ بلیک اکانومی ہے بلیک اکانومی ہے اور وہاں پہ لوگ کیا کر رہے ہیں ایسے لوگ ہیں جو کہ گیمبلنگ کرتے ہیں تو گیمبلنگ کا مطلب ہے جو آ کلتے ہیں تو جو اے سے اگر کسی کو بچ گیا دو لاکھ روپیا تو کیا وہ نیشن انگم میں کاؤنٹ ہوگا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا وہ کسی سے چین کے لائے ایک طرح سے وہ پہلے سے کسی کے آمدنی میں ہوگا کسی افسر نے برائیب لے لی ہے رشوت لے لی کسی بندے نے سمگلنگ کی ہے بغیر کاؤنٹ کی پیسہ سمگرڈ کر کے چیزیں تو یہ چیزیں بھی شامل نہیں ہوتی اور یہ مشکل بھی آئے کہ اب اس میں سے لیگل انکم بھی یا دوسری بات ہے کچھ انڈیپورٹیڈ انکم بھی ہوتی ہے یہ انڈیپورٹیڈ انکم یہ ہوتی ہے جو کہ لوگ ریپورٹ کرتے ہی نہیں ہیں پیسے ہیں لیکن بھی یا ریپورٹ نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر نو پروپر ڈاکومنٹیشن نو پروپر ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ نے اکثر کام پڑھ جاتا ہے کسی سپیشلس ڈاکٹر سے ملنے کا تو کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو پروپر انوائش بنا کے دیتا ہوں ایک چھوٹی سی چٹ ہے جس وہ پچیس سو روے لے لیتے ہیں اور آپ ڈاکٹر سب کو دکھا کے آ جاتے ہیں کیا حال ہے بچو ایسا ہی ہے نا چھوٹی سی چیٹ ہوتی اس کو کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا اور آپ پچیس سو دے دیتے ہیں اور دکھا کے آ جاتے ہیں اب رات کو جب انکم ٹیکس والا آتا ہے وہ ڈاکٹر سب سے پوچھتا جی کتنے پیشنٹ چیک ہی ہوں کہ یہ پانچ کو لوگ آئے تھے لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں ڈائی ڈائی گھنٹے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں پانچ لوگ تو نہیں ہیں لوگ تو اچھے خاصے آئے تھے تو لہٰذا وہ ڈاکٹر ہی نہیں کرتے وہ لکھتے ہی نہیں چٹ پہ لکھ کے پیسے کٹھے کر کے پیسے کیش میں آتے ہیں وہ ان کو اٹھا کے کسی لوکر میں ویسے ہی رکھ دیتے ہیں ویسے ہی use کر لیتے ہیں اسی طرح آپ کے undistributed profits undistributed profits وقت وہ ہیں کہ آپ نے ایک کمپنی کے shares فریدے ٹھیک ہے جی تو آپ کے پاس کمپنی کے shares ہیں اور ظاہری بات ہے کمپنی جائے ان shares کے ہی اگر آپ کو دے رہی ہے ڈیویڈنٹ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثر کا ڈیویڈنٹ اگر سو رپیہ ہے تو کاؤزوں میں سو ہی لکھا ہوا ہے کہ سو رپیہ بچا ہے لیکن distribution کے وقت آپ کو ساتھ رپیہ ملے چالیس رپیہ کہاں گئے وہ چالیس رپیہ کمپنی نے اپنے پاس رکھ لیے کہ فیوچر میں ایک project کرنا ہے اس میں سے چالیس پرسنٹ investment shareholder سے لینی ہے اور جناب کوئی ساٹھ پرسنٹ جناب وہ بینکوں سے لون لے لیں گے یا نئے shares issue کر لیں گے تو وہ اکثر اوقات کچھ پیسے رکھ لیتے ہیں فیوچر projects کے لیے جی اس کے پیسے بھی تو آ جائیں گے تو یہ retain earning آ جاتی ہے ان کے پاس رہ جاتے ہیں پیسے تو یہ اس میں مشکلات ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ payment cowsوں میں کچھ اور ہوتی ہے لیکن جو transfer of payment ہوتی ہیں تو آمدنی کچھ اور ہوتی ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں پاس legal income ہے کچھ کے پاس illegal ہے جو counting ہوتی اور کچھ لوگ ایسے ہیں انکم تو legal ہے لیکن وہ report نہیں کرتے اور کچھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ undistributed dividend جو ہے particularly undistributed profit جو ہے تو ہماری آمدنی لیکن کاؤزوں میں ہے لیکن حقیقت میں ہے جو ہماری جیب میں آتی ہے وہ اکثر کم ہوتی ہے کہ companyیاں پورا منافع تقسیم نہیں کرتی کچھ حصہ future projects کے فیشے نظر اپنے پاس رکھ لیتی ہیں تو اس طرح یہاں dividend bumper ہوتا تو وہ کہتے ہیں چلو کچھ حصہ رکھ لیتے ہیں اگلے سال پھر دینا ہوتا ہے اگر کم ہو گیا تو ادھر سے نکال گئے ادھر کر دیں وہ balance کرنے کے چکر میں لائے تو یہ بچ ہو گیا آپ کا income یعنی یہ income اب آخری method جو ہے وہ بھی شروع کر دیتے ہیں تو دو method ہوگے کون کون سے income اور expenditure اب پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جے آگے جانا ہے تو اس سے پہلے ایک بہت پھر آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ کو income method سمجھا ہے بلکل صحیح ہوگی بات وہ مشواب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو رحمان کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور مشتبہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اچھا بچھا اب اس کے اندر ایک بات آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ جو تیسرا method ہے اس کو کہتے ہیں product method یا value یا output method کہہ دیجئے کہ جتنی output produce ہویا اس کی value اب یہ کہتا ہے بات یہ جی کہ ہم لوگوں سے بڑا کہتے ہیں کہ اپنی آمدنی بتا دو نہیں بتاتے چلو ہم کہتے ہیں امدنی رفضہ اپنے expenditure بتا دو لوگ سے ہانے ہم کہتے ہیں expenditure بھی بتائے تو ان کو پتہ لگ جانا ہم وہ بھی نہیں بتاتے تو پھر ہمارے پاس کیا حد ہے پھر ہم یہ کہتے ہیں flows تو یہ انکم بتا رہے ہیں نہ یہ ایکسپنڈیچر بتا رہے ہیں اب میں کیا کروں نہ یہ انکم بتا رہے ہیں نہ یہ ایکسپنڈیچر بتا رہے ہیں اب میں کیا کروں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں ہم ایگریگیٹ اوف ایگریگیٹ اوف ویلیو اوف گوڈز اینڈ سرویسز جمع کر لیتے ہیں ایگریگیٹ اوف value of goods and services کٹھی کر رہیتے ہیں produced produced during one year during one year اور وہ تو ہے یہ کہ within geographical boundaries geographical boundaries اس کے اندر اندر ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں پھر کہ value of goods and services جمع کر لیتے ہیں چونکہ نہ تو یہ income بتا رہے ہیں نہ expenditure بتا رہے ہیں کیا کریں نہ income پتا ہے نہ expenditure بتا تو ایسا کر دیتے ہیں کہ ہم ہاں ٹھیک صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں ہم اس کو change کر دیتے ہیں اس کو ہم product method ہی صحیح صحیح کہہ رہے ہیں مثال میں method اتنے زیادہ ہیں کہ تھوڑی بہت گھر بڑا ہم بھی کری جانتے ہیں نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ ٹھیک ہے یہ اٹھا دے دیں اور اس کو ہم output لیتے ہیں output کاغس میں نہیں صحیح تو یہ بچوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو ہم ایسا کر دیں کہ اس کو یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کیا کہ product method ہے اور اس کو output method لیتے ہیں output کو سب تمام کتابوں میں لکھاؤ اچھا تو aggregate of value of goods and services تو goods and services کی value لکھنے میں کوئی حرج نہیں یہ ان کی value جمع کر لیں prices جمع کر رہے ہیں یہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں تو product کی value جمع کر لیتے ہیں تو value of goods and services produced within the one year during one year within the geographical boundaries of a country so this is called یہ gdb کی definition بھی ہے product method یہ gdb کی definition بھی ہے آپ gdb کی definition بھی لکھ دیں گے تو وہ یہ aggregate of consumption expenditure اور یہ نہیں ہے تو aggregate market value of goods of all goods and services produced within the geographical boundaries of a country تو یہی definition کیا آپ کے product method یہ ہے کہ ہمیں income نہیں بتا رہے expenditure نہیں بتا رہے تو چلا ہم market میں جا کے نا تو ہر seller سے پوچھ لیتے ہیں یا ہر producer سے جا پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی ذرا بتاؤ کہ کتنے کے سابون بنائے کتنے کی چھائے کی پتی بنائیں کتنے کی موٹر شایگر بنائیں کتنے کی گاڑیاں بنائیں ہم اس کو جمع گر لیتے اور وہ جب جمع ہو جائے گی تو یہ بھی national بان جائے ٹھیک بچھو اچھا اب مسئلہ یہ ہے بچھو کہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون کون سے sector ہے جان سے ہم نے یہ چیز ملانی ہیں تو جو sector ہیں بچھو اس کے اندر ایک اگری کلچر آپ سب اچھے جانتے ہیں کہ اگری کلچر ہمارا زراعت کا ایریا ہے وہاں سے جو ورث آئی ہے گوڈز کی کراپس کی ہم کہتے ہیں زیادہ چکہ ہمارا اگری کلچر ہم کہتے ہیں 600 بلین روپے کی آگیا ٹھیک اچھ جو منفیکچرنگ ہے چونکہ ہمارے ہاں انڈسٹری نہیں زیادہ نہیں ہم کہتے ہیں 400 بلین جا آگیا منفیکچرنگ تھوڑی کھوڑا مائنگ سے مائننگ ہوتی ہے اور کچھ کھوڑی کھوڑی کھول مائننگ بھی ہے سین میں تو وہاں جب کھول نکل تھا وہ سو بلین تھا سال پر کھول ٹرانسپورٹیشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ٹرانسپورٹیشن میں ہمیں لکھنا پڑے گا کہ یہ جو نیو خان والے بسیں چلا رہے ہیں یہ جو دیوان والے بسیں چلا رہے ہیں یہ جو ہے دائیو والے بسیں چلا رہے ہیں تو یہ کتنا پیسہ کمارے ہیں تو یہ بھی آئے دیں اسلام آباد پشاور کراچی کی سرویسز تک چلا رہے ہیں تو یہ بھی دو سو بلیئر ڈالل روپیہ کمارے ہیں اور یہ جو ہائپر سٹار ہے یہ جو آپ گروسری سٹور ہے گلی کی نکر پہ تو یہ جو ہول سیل والے ہائپر سٹار ہے اور ایک 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 جناب جو ہے میکرو ہے تو یہ ہول سیل ریٹیل میں کہتے ہیں دو سو بلیئر روپیہ تو یہ بھی کمارے دیں اس کے بعد آجاتے ہیں یہ موبائل کمپنیاں ان کو ڈال دیتے ہیں پیٹی سیل کو ڈال دیتے ہیں یہ بھی تیرے پیسے کمارتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں جنہی ایک سو چاس بلیئر تو یہ سے بھی آئی جاتا اور یہ جو ڈاکٹر ہیں باقی ہیلپ ہینڈ ہم کر دیتے ہیں محسل نہیں اسٹال دیتے ہیں کتنے کو ڈال دیتے ہیں تو ڈیلی بریٹلی اس کو بھی ہم نے سترہ سو بلیئر لکھا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے کہ اس طریقے سے بھی جی بھی اتنا ہی آئے گا جتنا دوسرے طریقے سے آئے ٹھیک ہے جی تو ایک تو بات یہ ہوگی کہ یہ ہمارا ایک طریقہ یہ بھی ہے اب ٹیچر کی سیلری بیٹا کیا ہوتی ہے آپ کے سامنے ٹیچر سے حالات ہیں کہ بس کام ہی کام ہے سنڈے کو بھی کام ہے سیچڈے کو بھی لیکچر ہے لیکن جب جمع کریں گے تو وہ ہی پاتھ آتا اب آگے آجاتے جو پری کوشن ہیں اس میں بیسیکل پڑھنے والی پری کوشن ہے وہ ایک ہی ہے سمجھ نے والی باقی اتنی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے ایک چیز ہے جو بلکل سمجھ نہیں چاہیے دیکھیں اس کے اندر ایک بات تو کلیئر ہے کہ بعض اوقات ہمارے گاؤں میں یا ہمارے آپ زیادہ بچے گاؤں سے ہیں ہم اچھی طرح پتا ہے کہ وہ چیزیں پر بدلے چیزیں دیتے بارٹر سسٹم تو بارٹر سسٹم سے جب چیزوں کے ایکس چینج میں چیزیں چلی جاتی تو چیزوں کی ویلیو میری صحیح ہوتی کیونکہ وہ گندم کے بدلے چاول خریز لیتے ہیں چاول کے بدلے کپڑا خریب لیتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں ایکس چینج آف گوڈز ایکس چینج آف گوڈز ان ٹرمز آف گوڈز چیزوں کے بدلے چیزیں لے جاتے ہیں تو ان کی پرائیس ایسیس نہیں ہو سکتی اور جب پرائیس ایسیس نہیں ہو سکتی تو سیدھی بلات ہے کہ یہ پیسہ کسی بھی طرح پارے رہے ہیں نیشنل انکم میں دراج کی پوزیشن پر آف دوسرا مسئلہ یہ آجاتا ہے جب ہم میری کرنے جاتے ہیں تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی قیمت پر لکھا ہوتا ہے جیسے چائے کی پتی پر لکھا ہوتا ہے کہ ڈبا 750 کا ہے لیکن اس کے اندر 600 روپیس کی ریٹیل پرائیس ہے اور 150 روپیس کے اوپر بکری سواری سیلز ٹیکس ہے تو وہ اس کے اوپر لکھا ہوتا لہٰذا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ٹیکس شامل ہو جاتے ہیں ٹیکس انکلوڈ ہو جاتے ہیں جب مارکٹ ویلیو لیتا ہوں تو مارکٹ ویلیو میں ٹیکس جو ہیں انکلوڈ ہو جاتے ہیں کہ ٹیکس are included in مارکٹ ویلیو تو مارکٹ ویلیو میں ٹیکس انکلوڈ لیکن اکثر اوقات ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جب کسی کاش کار کے خات کی بوری خرید جاتے ہیں یعنی پیک آف فرٹیلائزر یا سیڈ خرید جاتے ہیں تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر یہ پانچ ہزار روپے کا پیک ہے تو ہم پانچ ہزار پہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ پانچ ہزار روپے کا ہمیں پیلا ہے مارکیٹ پرائز جیسے یہ مارکیٹ پرائز 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 ساپ 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 چاست وہ ملنا مارکیٹ پرائز پرائز پانچ ہزار روپے کا لیکن ہوا یہ ہے جو اصل بات ہوا یہ ہے کہ یہ پیک ایکچولی پانچ ہزار روپے نہیں تھا یہ پیک جو ہے یہ تھا آٹھ ہزار روپے لیکن حکومت کو خیال آیا کہ یہ آٹھ ہزار میں خرید دے گا بھی کاشکار اور ڈالے گا بھی نہیں فصلوں میں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ تین ہزار پر پیک اپنے پاس سے دے دیتے ہیں تا کہ یہ یوز کرے اور گلدم اچھی ہوئے تو بچو یہ حکومت دے رہی اس کو آپ کیا کہیں گے سبسیڈی یہ میں نے پڑھائی دیا آپ چپٹر نمبر 2 میں پڑھائی تھی تو یہ ہوگی سبسیڈی تو اب مسئلہ یہ کہ سبسیڈی جو ہے وہ ایکسکلوڈ ہو جائے سبسیڈی اس ایکسکلوڈ کیونکہ مارکٹ پڑھائی ہے تو آپ نے 5,000 دنج کر لیا لیکن سبسیڈی جو گورنمنٹ نے دیا وہ اگنور ہوگی سبسیڈی آپ سے اگنور ہوگی اب مسئلہ یہ کہ ٹیکس انکلوڈ ہوگے ٹیکس انکلوڈ ہوگے سبسیڈی ایکسکلوڈ ہوگی تو یہ بھی ایک مسئلہ تو آپ اس پرابلم کو کیا لکھیں گے ٹیکس سبسیڈی ٹیکس انڈ سبسیڈی تو یہ بات بچو کلیار ہے کہ جب مارکٹ پرائیس پر کاؤنٹ کروں گا تو اسمان اسمہ بیٹے جلدی نہیں کرے نا بات تو کرنے دے نا مجھے تو وہ پھر بات میں کرتے نا دیکھو تو وہ کہتے نا ایک بندے نے کل بندے نہیں کی ضرورت اچھا تو بات سیمپل سی ہے کہ بارٹر سسٹم ایک مسئلہ ہے گوڈز کے بدلے گوڈز ایکس چینج ہو جاتی ہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ مارکٹ پرائیس سے جب پرائیس کیلکولیٹ کی جاتی ہے تو اس کے اندر ٹیکس شامل ہو جاتے ہیں اور سب سی ٹیٹیز ایکس کلوڈ ہو جاتی اب کیا کیا جائے تو اس کو ٹریٹ کرنا پڑے گا لیٹر آن اگر کوئی کہ جی مجھے مارکٹ پرائیس 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 چاہیے مجھے فیکٹر پرائیس 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 بچے آمنہ کہہ رہی ہے باقی بچے محمد شعب آمنہ اجاز بیٹی جی باقی بچے بھی جلدی سب مشتبہ عبد الرحمان محمد وزیر آس صلی عبد الرحمان آریف آس صلی عبد قدیر صلی بچے کہا رہے ٹھیک ہے اگلا جو ہے وہ میں آپ کو بتانے مجھے اہم بات بڑی اہم بات ہے اور وہ بات ہے بچوں ڈبل کاؤنٹ ڈبل کاؤنٹ اصل میں ہمارا ایک اصول یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نیشنل انکم میں اصول طور سے value should be added of final are the shape in which goods are used either exports کہ چیزوں کی صرف وہ شکل شامل کرو چیزوں کی صرف ان کی value add کرو کہ یہ تو وہ اپنی final شکل میں پہنچ چکی ہو یا اس shape جس میں وہ چیزیں یا تو استعمال ہوئی ہیں یا وہ چیزیں export ہوئی ہیں دو باتیں یا تو ان کی final شکل دیلو یا ان کی وہ shape لیلو جس میں وہ استعمال ہوئی ہے اس کے لیے بڑی اچھیک example میں آپ کو دے سکتا ہوں بڑی اچھیک example دے سکتا ہوں cotton ہم نے cotton ہو گئی تو ہم نے cotton کو national income میں شامل نہیں کرنا پوری کو ہم نے دیکھنا ہے کہ cotton کا کتنا حصہ ہم نے لے ہا بنال لی ہے ہم بہت ریجسٹر لے کے کھڑے تھے وہا پہ cotton produce ہوئی تھی 25 billion کی تو ہم نے پوچھا وہاں ٹرک والوں سے کہ سر یہ بتائیں کہ یہ ٹرک کہاں جا رہا تو 13 billion کے ٹرک چلے گئے کہاں پہ 13 billion کے ٹرک چلے گئے یون یون کا دھاگا لیکن 12 billion کے ٹرک چلے گئے باراستہ افغانستان اور ایران دوسرے مل کو تو یہ ایکسپورٹ ہو گیا اب ہم نے یہ والا 12 billion لے لئے یعنی 12 billion should be ایڈ کیونکہ یہ final shape ہے جس میں ایکسپورٹ ہو لیکن 13 billion کا اس لئے نہیں لینا کہ اس نے آگے یعن بن جانے اب 13 billion کا جو یعن گیا تھا وہ 50 billion کا یعن بن اب یعن جب قیمت شامل کریں گے تو cotton اس کے اندر ہی ہوگی میں ربیٹ کر ہوں یعن کی قیمت جب میں لکھوں گا تو cotton کی قیمت اس کے اندر ہی ہوگی یہ نہیں میں کروں گا کہ جناب کمپیوٹر ابو سے پیسے لینے کے کمپیوٹر آیا پاپا جی 50 000 روپے کا پھر اس کی پاور سپلائی آئی 2000 کی پھر اس کا جو ہے وہ جو ہے پروسیسر 12000 کا ہے تو بھائی جب تم نے کمپیوٹر خرید ہے تو اس کے اندر پروسیسر اور پاور سپلائی اندر ہی تھے بلکل اسی طرح جب تم نے یارن خریدی ہے تو کارٹن اس کے اندر ہی ہے لہذا وہ ٹرک جو چلے گئے تھے ایران اور افغانی سان ان کی ہم نے قیمت لکھ لی ہے 12 ملین وہ فائنل شیپ ہے جس کے اندر تم نے ایکس پورٹ کیا ہے لیکن جو ٹرک گئے تھے یارن فیکٹری میں فیصلہ باد میں وہ ہم نے نوٹ نہیں کیے تو اس کی وجہ یہ تھی جب یارن بن جے گا تب نوٹ کریں لیکن جب یارن بن گیا تو پھر ہمارے ذہن میں آیا کہ دوبارہ پھر نوٹ کرو کہ 25 بلین کا یارن جو ہے وہ چلا گیا پھر ایران اور اکانیستان ایکسپورٹ ہو گیا تو یہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں اور یہ 25 بلین پھر نوٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ 25 بلین آگے چلا گیا ہماری cloth یا textile میں اس کو ہمارے cloth بننے چلا اب cloth بن کے جب یہ آیا تو یہ بن گیا جناب آپ کا 80 بلین اب وہ جو 25 بلین ہے اور پیچھے جو cotton کا 13 بلین ہے وہ بیچ میں آگے کپڑے لیکن پھر وہ ہی بات ہوگی کہ ہم پھر ریجسٹر لے کے کھڑے ہو جائیں گے کہ 40 بلین کے ٹرک جو ہیں وہ جا رہے ہیں 22 آن ترکمانی ساتھ یہ ہم نوٹ کر لیتے یہ فائنل شیف ہے لیکن اس میں سے 25 بلین نوٹ نہیں اس میں سے 40 بلین نوٹ نہیں کریں گے چونکہ وہ آگے پھر کسی فیکٹری میں جا رہے ہیں مزید ٹریٹ ہونے کے لیے اور جس فیکٹری میں جا رہے ہیں وہ فیکٹری کے آگے تو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ آپ کا 100 بلین ہے یا 800 بلین ہے یہ ہم اگزیکٹ کریں گے کہ یہ 1500 بلین آگے ٹریٹ نہیں ہوا اس ہی شکل میں استعمال ہوں تو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم ہر جگہ اس کے دو اس سے کرتے رہے ہیں کہ کارٹن تھا جو کارٹن ایکسپورٹ ہوئی وہ ویلیو نوٹ کر لی اور جو آگے شکل چینج کرنے جا رہی ہے گوئنگ ٹو چینج اٹس شیپ وہ نوٹ نہیں اس کے بعد پچاس بلین کا یون تھا پچیس بلین کا ایکسپورٹ ہو گیا اور پچیس بلین کا آگے شیپ چینج ہونے چلا گیا اور وہ چینج ہو گیا کلوٹ کلوٹ میں آگے چالیس بلین کا ایکسپورٹ ہو گیا اور چالیس بلین کا جو آگے جو ہے وہ چلا گیا گارمنٹ یا شرٹے بن گیا پھر ایک سو پچاس بلین یا ہم اس کو کہہ جاتے ہیں اتنا بار اتنا بڑا نہیں سو بلین نہیں کر جاتے تو سو بلین کی جائے شرٹے بن گی اب اس کے اندر مزید کوئی چینج نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا جو ایکچول کاؤنٹ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے ایکچول کاؤنٹ یہ بنتا کتنا جی شابش بچے ٹوٹل کر کے بتاؤ کتنا بنتا ہے شابش 177 بلکس یہ 177 تو میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک دفعہ کہ دیکھئے سب سے پہلے ہو گئی تھی کاؤن تو کاؤن جو ہے اگر کوئی بے بگوف آدمی ہوگا تو کہے نہیں اس کا 25 بلین کی لگاؤ 25 بلین لیکن یہ غلط ہے چونکہ کاؤن کا 25 بلین کا 25 بلین نہیں لگ سکتا چونکہ اس میں سے 13 بلین چینج ہونے گیا تھا وہ یون بنے آگے جا وہ دھاگا بن گیا اب جو دھاگا ہے وہ دھاگا بھی نوٹ نہیں ہوگا پورا جو ایکسپورٹ ہوگا وہ نوٹ ہو جائے گا اور جو آگے پلوت بنے جائے گا وہ نوٹ نہیں ہوگا اور اگر لیکن وہ بھی پورا نوٹ ہوگا آپ نے جو ایکسپورٹ کیا وہ نوٹ کر لو اور جو ابھی آگے شیپ چینج ہونے جا رہا اسے نوٹ نہ کرو اور وہ چالیس کا ہے لہذا چالیس نوٹ ہوگا چالیس نہیں ہوگا لیکن جو اسی کرے گا اور یہ سو ایسی دونوں طرف یہ تو برابر ہی آئے گا فائنل شیپ تو اگر ڈبل کاؤنٹ دیکھو تو ڈبل کاؤنٹ کے ساتھ سے دیکھو تو انہوں نے اس کو کاؤنٹ کر لینا ہے اسی جو پچاس ہوگیا ایک سو تیس جو دو سو تیس جو پچیس انہوں نے کہنا جی یہ دو سو پچکن بلی جب سمجھ آگیا سب بچوں کو کیوں جی بچوں تو everybody is clear جی شابش ہر بچے کو clear عبد الرحمان صحیح آگیا محمد علی اسامہ شویب آمنا ٹھیک ہے تو میں ویسے اس کے ایک ٹیبل سے بنانا ہے ایک پیپر میں ایک آپ نے کہنا ہے real count یا actual count اور ایک آپ نے double count اور ادھر لکھ دینا آپ نے یون ادھر لکھ دینا آپ نے cotton ادھر لکھ دینا آپ نے cloth اور یہاں values ڈال دینا اور ادھر لکھ دینا آپ شرٹ یہاں لکھ دینا آپ نے counts تو اس طرح کر آپ نے table بنانا لیکن میں نے باہر اس لئے بنائی ہے کہ رہا ہے ریڈی میٹ گارمنٹ بنے ہم کہیں گے نہیں تمہیں نوٹ نہیں کرنا تمہیں نوٹ کریں گے جب تمہاری شرٹ سل جائے گی اور فائنل شیپ جو آئے گی وہ تو ultimately نوٹ کو نہیں ہے اس طرح ہم double counting سے avoid کرتے ہیں لیکن بارا double counting ہو جاتی ہے جس اس کا problem تو پہلی problem کیا ہے پہلی problem اس پہ یہ ہے کہ barter system ایک مسئلہ ہے کہ لوگ goods in terms of goods exchange کر لیتے ہیں اور ایک مسئلہ یہ کہ ٹیکس اور subsidies کا issue ہے کہ کسی چیز میں ٹیکس included ہو جاتے ہیں اور کسی میں subsidies exclude ہو جاتی اور پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب value note کرنے جاتے تو ہم یہ نہیں سمجھ باتے کہ یہ جو چیز ہے یہ shape change کرے گی اور پھر count ہو جائے گی تو double count ہو جاتی ہمارے سے تو یہ بھی مسئلہ ہے تو یہ تین بڑے issues ہیں اب اگر آپ دیکھیں ہم شروع سے start کریں تو ایک method ہم نے پڑھا expenditure method جس میں domestic expenditure spending government expenditure import export کو add گیا ہمارے اگیا gdb اس کے اندر مشکل یہ تھی کہ non expenditure جائے وہ کیسے نوک کی جائیں کہ ہم پیسے بغیر پیسے یہ چیزیں مل جاتی دوسرا مسئلہ اس کے اندر اگلی ہوگا تیسری چیز یہ ہے کہ جس چیز پہ ایک پر expenditure کرتے وہ depreciate بھی ہوتی اور income method میں ہم نے simple کہا rent wages salaries interest profit add کر لو سب کی income add کر لو nation income آ جائے گی لیکن اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو transfer of payment آ جاتی گفٹ آ جاتے تو جب شادی بیا ہوتے تو پتہ لگتا ہے کہ جناب 2 لاکھ ریپے کی آتش بازی چلا دی ہے ویسے آپ ان سے جا کر پوچھیں گے یار ہم تو برے غریب آدمی تو یہ black economy ہے جو count نہیں ہوتی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ document نہیں کرتے اپنی income کو proper جان بھوچ گئے تا کہ count نہ ہو تو یہ بھی ایک مشکل ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ کچھ profit ایسے ہیں جو shares کے document میں تو ہمارے لکھے بس سرویس اور ڈیو سے ان کے جو ہے وہ چیزیں exchange کر لیتے ہیں نہ prices سامنے آتی ہیں نہ count کر سکتے کچھ چیزوں ہمارے tax include ہو جاتے ہیں اور کچھ میں subsidies exclude ہو جاتی ہیں اور کچھ مسئلہ یہ ہے double counting ہم دھاگے کی بھی قیمت لکھ دیتے ہیں cotton کی بھی لکھ دیتے ہیں ہم اس کے اندر cloth کی بھی لکھ دیتے ہیں گارمنٹ کی لکھ دیتے تو جب گارمنٹ کی لکھی ہے تو اس کے اندر دھاگے کی قیمت اس سے پیچھے یون کی قیمت اس کے کپڑے کی قیمت اور اس کے ایک کر اب مسئلہ یہ ہے کہ پیپر میں سوال آجاتا ہے what are the difficulties in measuring national income what are the difficulties in measuring national income اب اگر یہ سوال آجاتا ہے تو اس میں مشکل یہ ہوتی ہے بچوں کو کہ difficulties اس نے پوچھ لیں کس کی difficulties لکھیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک تو حال یہ سب difficulties جمع کر لیکن کچھ کتاغوں میں بڑے اچھے points دی ہو تو یہ کمبائن لی پوچھ جا جاتا ہے difficulty in measurement of GDP یا national income تو کیا مشکل آتے ہیں اس ساری ایک ہی دفاع کو تو اس کے اندر کچھ ایسی particular difficulties ہیں جو کسی method کا وستانی journal ہے تو وہ پھر لکھنی چاہیے مثال کے طور سب سے پہلا جو مسئلہ ہے کہ جب national income measure کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے the choice of method to measure national سب سے پہلے تو یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ national income measure کرنی ہے تو method go اب آپ کے خیال میں کیا کوئی ایک method لگایا جاتا ہے یا تینوں method لگایا جاتے ہیں کیا جاتے ہیں حقیقت حقیقت یہ ہے کہ تینوں method لگا کے average نکال لی جائے تا کہ کہ کوئی missing بھی ہو آیا تو وہ add ہو جاتا ہے ایک کتاب میں نے پڑی تھی وہ لکھی تھی میکونل اور ڈرو نے آئی تھی نہیں پال سیمل سے اس نے یہ لکھا تھا میں پتا دیتا ہوں ویسے پیپر سے کوئی تعلق نہیں اس نے لکھا تھا کہ زیادہ تر گورنمنٹ کے پروجیکٹ اور گورنمنٹ کے ڈیمز اور اس کی بننے والی چیزیں جتنا خرچہ ہوتا اس پر expenditure method ہم لگا لیتے اور manufacturing sector پر product method لگا دیتے اور جو سرویسی sector ہے banking ہے education ہے اس کے ساتھ ساتھ تو ہم income method لگا لیتے ہیں لیکن جو icap کا material ہے اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ تینوں method لگتے ہیں اور ہم تینوں سے سارا کچھ مئیر کر کے cabbage لے لیتے ہیں تو دونوں طریقے ہیں ورحال ہم مان لیتے ہمیں یہ تو پتہ لگ گیا نا کہ تینوں طریقے استعمال ہوتے ہیں اور مشکل یہ ہے کہ کون سا method choose کیا جائے اور کون سا method choose not کیا جائے تو یہ difficulty ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جب پوچھنے جاتے ہیں تو lack of training ہے lack of trained staff ہمارے اگر ایک parameter سے نہ پتہ جلے تو کوئی دوسرا تیر تکہ جلا لیں تو ہمارے پاس اس طرح کا کوئی staff available نہیں ہے ہم پکڑتے ہیں جو retired professors ہیں یا job professors ہیں ان کے ساتھ ہم آرمی سے مدد لے کے کوئی حساب شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس national improve کو میر کر لیں جلے کوئی حساب ہی نہیں ہے trained staff ہی statisticians ہی تو اس کے لئے statisticians کی ضرور ہے لگی نہیں اس مقصد کے ہمارے مجھ میں statistic پڑھائی وہ کم گیا تھوڑا وہ stat پڑھتے ہیں content تھوڑا وہ پڑھتے ہیں economist تھوڑا industrial statistics پڑھ لیتے ہیں 25 30 نمبر ہم ڈاکٹروں کو پڑھا دیتے ہیں کی research انہوں نے بھی کرنی ہوتی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم تھوڑا وہ بڑھاتے ہیں ہر کسی کو صحیح statistics پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ illiteracy بھی ایک مسئلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ illiteracy بھی ہے ہمارے ہاں لیکن illiteracy کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ ہے lack of corporation تعاون نہیں مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو صرف national census کی بات بتاؤ ہوں نا یعنی مردم شماری جو ہوتی اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی یہ ہوتا کہ ہم نے ریسپونڈنٹ بھیجا کہ جو یار پتا کر کیا کس کی فیملی کا کیا سائز ہے کتنے بچے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ایک گھر کھیت اس طرف ہے ایک اس طرف ہے تو میں نمبردار کے گھر چلائیں تو نمبردار کے گھر چلائیں نمبردار سے پوچھتا ہے بندہ جوید ہے اس کے کتنے بچے ہیں تو وہ صاحب لگاتا ہے کہ میں ملے ایسی دو سال پہلے تو سولہ بچے سن سولہ سال ہوئے تو انہیں دو اٹھارہ لکھوا یعنی کہ توٹلی جو آپ کہہ لیں کہ اس طرح کے بھی کام ہو جاتے دنیا اس کے بعد چوتھا بچے ہے بلیک ایکانومی کہ جو بلیک ایکانومی ہے نہ تو اس کا کوئی ساب رکھتا ہے اور نہ کوئی ڈاکومنٹس ہیں لہذا ایکانومی کے اندر بے شمار پیسہ جو فلو میں پھر رہا ہے اس کے بعد پھر ایک چیز یہ ہے کہ اب بھی آپ نے پڑھا کہ جب ہم value added method بھی لگا رہے ہوتے ہیں تو risk of double counting کا اپنی جب ہم مانگی جاتا ہے یہ آپ نے بتانی بھی ضرور نہیں آپ کو بھی جانتے کہ ہم final value لے مجال کر جاتے پھر double counting ایک مسئلہ رہتا یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ آجاتا ہے ہمارا جو inflationary effect ہے کہ ہم لکھتے کچھ ہیں اگلے سال value monetary تو زیادہ ہوئی ہوتی ہے کہ جو چیز پچھلے سال سو روپے کی تھی ساتھ سوا سو کی ہوگی تو چلو چیزیں بڑھ گئی ہیں ہمارے دن میں ہی ہوگا لیکن actually inflationary effect آتا ہے جس کو ہمیں crowd out کرنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایک مسئلہ اور بھی ہے شامل اور وہ مسئلہ کیا ہے comparison of GDP کہ جب ہم comparison of GDP کرنے جاتے دوسرے ملکوں کے ساتھ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے فرانس جانا ہے تو ان تو کہتے ہیں کہ آپ کا GDP کتنا وہ فرنچ فرینک میں ہمیں بتاتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں سوڈن کے ساتھ وہ ہمیں یورو میں بتاتے ہیں اگر ہم انگلینڈ کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ ہمیں پاؤنڈ میں بتاتے ہیں تو یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ کمپیریزن آف GDP اور پاکستان سے دیکھتے ہیں وہ ہمیں روپے میں بتاتے ہیں اور جب امریکہ سے بات کرتے ہیں تو ہمیں ڈالر میں بتاتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کمپیریزن میں ایکسچینج ریٹ کا بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کو میر کی سکر کرنا تو آخر کار بڑے کی بات مانی جاتی ہے سب ڈالر میں میر ہو رہا لیکن مارالکن مجھن ایک اپنی جو مسئلہ تو ہے کہ ڈالر کا ریٹ آج کچھ ہے کل کچھ ہے تو کون سے ڈالر میں میر کرنا تو یہ ہے بچوں کے ہم نے جو جون میں میر کیا تھا اس حساب سے دیکھیں تو آج ٹھیک ہے لیکن پچھلے سال والا جون والا دسمبر تک کچھ اور ہو گیا تو میں نے سات لکھ ہوئے ہیں عام طور پر پانچ یا چھے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے کہ یار اتنے بنے لسٹ بنانی کرتے ہیں تو نمیریکل سیکشن عزیزت باقی ہے وہ ہمیں کرنا پڑے نمیریکل میتھڈ اس کا باقی ہے وہ ہمیں کرنا پڑے گا تو وہ میرا خیال ہے کہ کل کی اپنے ٹاپک یا اس کو تو جاتے جاتے آج کا سیشن کیسا رہا ایک لمبا سیشن تھا تھوڑا سحمد کہنے زبدست ہو گیا ہے اور آمنہ کہیں ہنڈر پرسنٹ مشتبہ کہنے سر بہت اچھا رہا ہے محمد علی اللہ کا شکر ادا کر رہے الحمد اللہ الحمد اللہ یس کلیر ہے آمنہ عجاز نائس فاطمہ جبی محمد عزیر کہنے ہنڈر پرسنٹ محمد شبیب بھی اللہ شکر ادا کر رہے عبدالرح کہہ رہے کمال ہو گیا اور راو ماجید کہہ رہے سر ویل ڈن سر اور جو عاصف علی ہوں کہتے بیسٹ ہو گیا اور محمد حمز کہہ ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہو گیا تو الحمد اللہ مشتبہ بھی شکر ادا کر رہے ہیں تو بڑے اچھے بچے ہمارے پوزیشن پہ جائیں گے اگر ہم کسی جگہ فانیس ڈیریکٹر یا نون ایک ڈیریکٹر بنتے ہیں تو جتنے بھی بزنس انوارمنٹ کے معاملات ہیں اور سٹریٹیجک ڈیسی این اور سٹریٹیجک پلاننگ بغیر اس انوارمنٹ کے سمجھے نہیں ہوگی اور اگر ہم جی ڈی بھی غلط کوٹ کر گئے ڈیریکٹر میں اور کسی نے ریکٹیف کر جیا تو ہمارے لئے بڑا انسائلیٹنگ ہوگا کہ ہم چارٹیڈی کاؤنٹنٹ ڈاکٹر کا ہمیں یہ نہیں پتا فیگرز کا نہیں پتا تو یہ بڑی غلط بات ہوگی اس لئے آپ نے چیزوں کو اچھی نہیں پھر جا پاتے ہو زیادہ کسی اکاؤنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ بن جاتے اگر ہمیں ڈیریکٹر فائنیس تک جانا ہے تو ہمیں اس نالج کو سیکھنا ہوگا اور اس کو لنگ کرنا ہوگا اپنے اکاؤنٹنگ کے نالج اپنے مینجمنٹ آف بزنس کے نالج اور اپنے آرڈٹ اور اپنے نیشنل فریمورک کے نالج کو ایڈ کرنا ہوگا تاکہ ہم وہاں پہ ثابت کریں کہ ہم صرف اکاؤنٹ سی نہیں جانتے ہمیں بزنس کے تمام فیڈ پر پوری ایکسپورٹیز ہیں اور یہی ہمارے آئی کیاپ کا طورہ انتیاز رہا ہے کہ ہم نے جو گریجویٹ پروڈیوز کیے انہوں نے جا کے مارکیٹ میں صرف اکاؤنٹ اینسی میں نہیں مہارت دکھائی انہوں نے پورے بزنس ورڈ میں مہارت دکھائی ہے اور اسی کی وجہ سے آئی سی ڈیوی ای 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 اس کے علاوہ سی ای 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 اس کو کہتنے چلے میں دیکھ کہ بتاؤں گا یہ بیسی یہ تو مینجمنٹ اکاؤنٹ ہیں اس کو کہتنے چارٹیڈ انسی چارٹیڈ انسی کیوٹ اف کاؤس این مینجمنٹ اکاؤنٹ یہ بھی ہمارے صرف دو پیپر لے کے ہمیں اپنا میمبر گنا لیتے اور ٹیکس اور جب چاہیں ہمیں بھی میمبر شپ لے سکتی اب اندازہ لگائیں کہ سی ای میں تو ویسی ڈریکٹ ہمیں میمبر شپ مل جائے گی پاکستان کا سی ای اس میں کوئی پیپر شپ پڑ نہیں لگا اگر ہم چاہیں لیکن لیتا ہی کوئی چارٹیڈ گاؤنٹ کہتے لگے اس کی ضرورتی ہے تو نو بچوں انشاءاللہ ٹومارو میں نے آپ ساتھ آخر میں جاتے تک تھوڑی سی آپ کو اوورویو بھی دیا ہے کہ اس میں کیا ہمیں کرنا ہے تو آگے انشاءاللہ کل ہم نے مارے کل کے اوپر کام کر لیتے پھر انشاءاللہ جو ہیں گی ڈی آپ لوگ کو اس کا لنک سینڈ کروں گا کیونکہ آج کے دل بچوں وہ ایک وارڈنگ دے جو نہیں آئے لیکن نیکس ٹائم سے میں ریکارڈنگ نہیں کروں گا اور نہ کوئی آپ کو کلپ بیجوں گا جو آئے گا پڑے گا نہیں پڑے گا اوکے بچوں تو لنک سینڈ گنگ آپ کو تھنگ کیو میری میچ اللہ حافظ